اسلام علیکم جی آج ہم بات کریں گے انگلینڈ کی ریکٹ ٹیم کے کھلاڑی موین علی کی موین علی 18 جون 1987 کو پیدا ہوئے جو ایک انگلیش کے ریکٹ کھلاڑی ہیں جو کہ محدود اوورزگی کرکڑ میں انگلینڈ کے لیے نائب کفتان کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں مقامی کرکڑ میں وہ وارک شائر کی نمائنگی کرتے ہیں اس سے قبل انگلینڈ کے ویسٹر شائر اور ٹیسٹ کرکڑ میں کھیل چکے ہیں متدر ٹی ٹوانٹی لیگز باشمور انڈین پریمیل لیگ اور رائل چینجر بنگول اور چنائی سوپر گنگ کے لیے بھی کھیل چکے ہیں ان کا مکمل نام موین منیر علی ہے اور یہ 18 جون 1987 کو پیدا ہوئے یہ بائیں ہاتھ کے بلے باز اور دائیں ہاتھ کے آف سپن گین باز ہیں اور یہ آر اونڈر کی حسیت سے کھیلتے ہیں اگر بات کیجئے بین الخامی کرکڑ کے آغاز کی تو انہوں نے 2014 سے آغاز کیا اور پہلا ٹیسٹ مقابلہ 12 جون 2014 کو سری لنکا کے خلاف کھیلا اور آخری ٹیسٹ مقابلہ 27 جولائی 2023 کو اسٹیلیا کے خلاف کھیلا انہوں نے اپنا پہلا ایک روزہ مقابلہ 28 فروری 2014 کو ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلا اور آخری ٹی ٹوانٹ ایک روزہ مقابلہ 6 فروری 2023 کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلا ایک روزہ کرکڑ میں ان کی شرٹ کا نمبر 18 ہے انہوں نے اپنا پہلا ٹی ٹوانٹی مقابلہ 11 مارچ 2014 کو ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلا اور آخری ٹی ٹی ونٹی مقابلہ چودہ مارچ دو ہزار تیس کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلا اور ان کا ٹی ٹی ونٹی کی ریکرڈ میں شرٹ کا نمبر اٹھارہ ہے اگر بات کی جائے مزید کیریئر کی ازاد و شمار کی تو انہوں نے اٹھا سٹھ ٹیسٹ مقابلے کھیلا جس میں تین ہزار چرانوے رنز بنائے ان کی بیٹنگ گوست اٹھائیس رنز ہے انہوں نے اپنے کیریئر میں پندرہ ففٹیاں اور پانچ سینچریاں کی ان کا بہترین سکور ایک سو پچپن رنز نارٹ آؤٹ ہے اگر باولنگ کی بات کریں تو باولنگ سے انہوں نے دو سو چارچ کار کیے ان کی باولنگ گوست سینتیس رنز ہے ایک اننگ میں پانچ وکٹیں انہوں نے پانچ بار اور ایک میچ میں دس وکٹیں انہوں نے ایک بار حاصل کی ہیں بہترین باولنگ کی بات کریں تو ترپن رنز دے کر چھیک لڑنگ کو آؤٹ کرنا ہے اگر فیلڈنگ کی بات کریں تو فیلڈنگ سے انہوں نے چالیس کیچز کر رکھے ہیں اب بات کرتے ہیں ایک روزہ کرکڑ کی تو ایک روزہ کرکڑ میں انہوں نے ایک سو انتیس مقابلے کھیلے جس میں دو ہزار دو سو بارہ رنز بنائے ان کی بیٹنگ آسٹ پچیس رنز ہے اور انہوں نے اپنے کیریئر میں چھے ففٹیاں اور تین سینچریہ کی ایک روزہ کرکڑ میں ان کا بہترین سکور ایک سو اٹھائیس رنز ہے اگر بالنگ کی بات کریں تو بالنگ سے انہوں نے نڈینویں وکٹیاں حاصل کی بالنگ آسٹ ان کی انچاس رنز ہے ایک روزہ کرکڑ میں اور اگر بہترین بالنگ کی بات کریں تو چھاریس رنز دیکھر چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنا ہے اب بات کرتے ہیں فیلڈنگ کی تو فیلڈنگ سے انہوں نے بہتالیس کیچز کر رکھے ہیں اب بات کرتے ہیں فاسٹ فارمر ٹی ٹوانٹی کی تو ٹی ٹوانٹی میں انہوں نے چوہتر مقابلے کھیلے جس میں ایک ہزار چھہتر رنز بنائے ان کی بہتنگ آسٹ 22 رنز ہے انہوں نے اپنے کیریئر میں ساتھ ففٹیاں کر رکھی ہیں ان کا بہترین سکور بہتر رنز نات اوٹ ہے اور اگر بالنگ کی بات کریں تو بالنگ سے انہوں نے بہتالیس وکٹیں حاصل کی ہیں ٹی ٹوانٹی میں ان کی بالنگ آسٹ 28 رنز ہے اور بہترین بالنگ کی بات کریں تو چوبیس رنز دے کر تین کھلوڈنگ کو آؤٹ کرنا ہے اگر فیلڈنگ کی بات کرو تو فیلڈنگ سے ٹی ٹوانٹی میں انہوں نے سولہ گیچز کیے اب بات کرتے ہیں فرس کلاس کرکڑ کی فرس کلاس کرکڑ میں انہوں نے دو سو دو مقابلے کھیلے جس میں گیارہ ہزار پانچ سو چودہ رنز بنانے میں کامیاب ہوئے ان کی بیٹنگ اوست چھتیس رنز ہے انہوں نے اپنے کیریئر میں ستر ففٹیاں اور بیس سینچریاں کی ان کا بہترین سکور دو سو پچاس رنز ہے اگر بالنگ کی بات کریں تو بالنگ سے انہوں نے تیم سو اکانوے وکٹیں حاصل کی فرس کلاس کرکڑ میں ان کی بالنگ اوست اٹھتیس رنز ہے انہوں نے اپنے کیریئر میں ایک ہنگی میں پانچ وکٹیں بارہ بار حاصل کی ایک میچ میں دس وکٹیں انہوں نے دو بار حاصل کی بہترین بالنگ کی بات کریں تو انتیس رن دے کر چھیک لڑیوں کو آؤٹ کرنا ہے اگر فیلڈنگ کی بات کرو تو فیلڈنگ سے انہوں نے ایک سو بیس کیچز کیے موین علی نے دو ہزار چودہ میں تینوں تزکیر ڈیبیو کیا اور وہ انگلینڈ کی ٹیموں کا حصہ تھے جنہوں نے دو ہزار انیس کرکڑ ورلڈ کپ اور دو ہزار بائس کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتا تھا سات جن دو ہزار تیس کو موین علی کو اعلان کیا کہ وہ دو ہزار تیس کے ایشین سیریز سے این قبل پہلے پسند دیدہ سپینرز جیک لیس کے زخمی ہونے کے بعد انگلینڈ کے ٹیسٹ ٹیم سے ریٹائر سے باہر ہو رہے ہیں انہوں نے ایشین سیریز کے اختتام پر ٹیسٹ کرکٹ سے مکمل طور پر ریٹائرمنٹ لے لی موین علی ایک آر آنڈر کے طور پر کھیلتے ہیں اور وہ بائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرتے ہیں اور اوف سپین بولنگ کرتے ہیں امید کرتے ہیں معلومات پسند آئے گئے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کا ضرور دبا دیں